ناظرین اکرام فرانس کے صدر میکرون نے ایک تاجب انگیز بیان جاری کیا ہے کہ ہمیں روسی صدر پیوٹن کے ایک جائز نکتے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر نیٹو روس کے گھر کے دروازے پر آ جائے اور وہاں اسلحہ لے کر کھڑا ہو جائے تو کیا روس کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا اور اس کو یا کسی کو بھی خطرہ لاحق ہو تو کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے انتظامات نہیں کرے گا کوئی بھی شخص یا ملک اپنی حفاظت کا فطری اور خدرتی حق رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے قوانین کے این مطابق ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ نیٹو روس کے خطرے سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا دوسرے معنوں میں یہ روس کے خلاف ایک فوجی اتحاد تھا میکرون نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں نیٹو جو روس کے لیے خطرہ بنا رہا ہے اب یکرین کو اپنا اڈا بنانا چاہتا ہے تو اس پر روس کا رد عمل فطرت کے اصول کے این مطابق ہے سادہ سا سچ یہ ہے کہ مغرب روس کی جیو پلٹیکل توہین کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیوٹن ظالم ڈکٹیٹر نہیں ہے میکرون نے یہ بیان جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد دیا ہے یہ بیان ایک ایسی حقیقت ہے جو روس کو حق کے حفاظت دیتا ہے اور یکرین پر حملے کو جائز قرار دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے این ممکن ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے امریکی صدر کے بیانات کو سن کر اس بیان کو دینے کا ذہن بنایا ہو اس کے علاوہ جرمنی کے چانسلر نے پیوٹن سے بات کی جرمن چانسلر اگرچہ امریکہ کے سخت دباؤ میں ہیں وہ امریکی آکامات سے روگردانی نہیں کر سکتے مگر وہ کوشش ضرور کریں گے کہ جرمنی اور روس کے درمیان تعلقات زیادہ خراب نہ ہوں مگر یہ حقیقت ہے کہ جرمنی امریکہ کے پنجوں میں بری طرح جکڑا ہوا ہے ان پنجوں سے نکلنا اور کوئی آزادانہ رائے یا پولیسی اختیار کرنا جرمنی کے بس کی بات نہیں ہے امریکہ کے کئی دانشور اور کالم نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یکرین کی پروکسی جنگ ہار رہا ہے اور جو نکات ان کے اظہاریہ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو عالمی حمایت حاصل نہیں ہوئی پہلے امریکہ جو قدم اٹھاتا تھا اس کو عالمی حمایت حاصل ہو جاتی تھی یا وہ کسی دباؤ پر عملی یا رواداری میں دنیا بھار سے حمایت حاصل کر لیتا تھا مگر اس دفعہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ امریکہ عالمی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا دوسرا یہ کہ اس کا سب سے بڑا اتحادی یورپ خود امریکہ سے ناخوش ہے اس یورپ کو امریکہ نے روس کا خوف دلا کر اپنے ساتھ باندھا ہوا تھا وہ اب یوکرین کی جنگ پر امریکہ کی حمایت کے معاملے میں کافی تقسیم ہے برطانیہ تو ساتھ دے رہا ہے جبکہ یورپی یونین کے کئی ممالک خاموش ہیں یا پھر کھل کر امریکہ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں جن میں فرانس، اٹلی، ہنگری اور جمہوریہ چیک تو اب تک کھل کر یہ سارے ممالک سامنے آ چکے ہیں اٹلی، فرانس، ہنگری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک پہلے ہے اس کے بعد امریکہ کے معاملات اور امریکی حمایت کرنا ہے فرانس کے صدر نے جو اختلافات کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اس سے دوسرے یورپی ممالک کو امریکہ کی مخالفت کے لیے مدد ملے گی ناظرین اکرام چوتھا نکتہ یہ ہے کہ عالمی قصاد بزار اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ ہر طرف سے اس پر آواز اٹھ رہی ہے اور اس کا سارا الزام امریکہ کے سارا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ عالمی مہنگائی امریکہ جان بوچ کر کرا رہا ہے وہ اپنی عالمی بالدستی کے منصوبے کو کامیاب کر سکے یورپ کے تین لاکھ افراد کا سردی سے ہلاکت کا خطرہ اس لیے پیدا ہو گیا ہے کیونکہ روس سے اس کو جو تیل اور گیس ملتا تھا وہ امریکی پابندیوں کے باعث یورپ کو نہیں مل پا رہا اس لیے اگرچہ یورپ کا موسم اس قدر ٹھنڈا نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی لاکھ افراد سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں گے اس سے بھی بڑا یہ کہ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے اس طرح لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور اگر لوگ بے روزگار ہوں گے تو یورپ اور دنیا بھر میں بے چینی اور استراب بڑے گا اور لوگ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ روس جیت رہا ہے اگرچہ امریکی پروپوگینڈا اس سے مختلف ہے مگر امریکی دانشور اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی جنگ ہار رہا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یوکرین میں روس کو ہرانا آسان ہے اس پر حملہ کراؤڈ ڈار اور خوف سے عراق کی طرح بیٹھ جائے گا اور معاشی پابندیاں اسے تباہ کر دیں گی جو ممکن نہیں ہو سکا کہا جاتا ہے کہ روس نے اس کی تیاری دوہزار چودہ سے شروع کر دی تھی اس نے تیل کی سپلائی کا رخ ایشیا کی طرف موڑ دیا تھا اب وہ چین اور بھارت کو تیل فراہم کر رہا ہے بلکہ بھارت کو اس وقت روس سب سے زیادہ تیل فراہم کرتا ہے روس کے روبل کرچے کا کچھرے کا ڈھیر بن جانے کا امریکہ سوچے بیٹھا تھا اس کے برقس ہوا کہ روس کے روبل کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی اگرچہ اس پر سوالات ہیں کہ روس نے روبل کی قدر کیسے بڑھائی کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسری کرنسیوں میں لیندین کر کے روبل کو بچایا اور روبل کی قدر میں اضافہ کیا امریکی منصوبہ میں یہ بھی تھا کہ روس کے مالدار لوگوں کے اساس اجاد پر قبضہ کریں گے تو امریکہ روس کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا ایسا سوچا ضرور اور اس پر عمل درامت بھی کیا مگر اس میں بھی اس کو موں کی کھانی پڑی روس کے مالدار لوگ کم تھے اور اپنا سرمایہ یا تو نکال کر لے گئے یا پھر اس نقصان کو سہ گئے امریکہ کا یہ خیال بھی تھا کہ جب روس پر پروندیاں لگیں گی تو روس کے عوام میں بیچینی پھیلے گی اور روس کے عوام پیوٹن کے خلاب اٹھ کھڑے ہوں گے پیوٹن کو نکال دیں گے مگر ایسا نہیں ہوا روس کے عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے یا روس نے ایسے انتظامات کیے کہ وہ اٹھ نہ سکیں امریکہ کا یہ خیال بھی تھا کہ روس کے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر وہ اٹھ نہیں سکے گا مگر ہوا اس کے برعکس روس کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے وہ ثابت قدم رہا اور خاموشی سے یوکرین کو نقصان پہنچاتا رہا روس یوکرین میں اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ یوکرین کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا رہے اور اس کو عدم استحقام کا شکار کر دے لگتا ایسا ہے کہ وہ یوکرین کی کمر توڑ دے گا اس طرح کہ یوکرین کو کبھی اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک روسی جو کالم نگاہ رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ پیوٹن امریکی پابندیوں کو جھیل گیا ہے اصل میں امریکی پابندیوں کے اثرات روس پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں یہ پابندیاں پیوٹن اس وقت تک کامیابی سے برداشت کر رہا تھا جب تک یوکرین سے جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت روس نے کافی حد تک ذر مبادلہ اور دولت جمع کر لی تھی دوہزار چودہ سے روس نے اپنی تجارت کا دائرہ ایشیا تک پھیلا دیا اس کی وجہ سے مغرب سے تجارت میں کمی واقع ہوئی پیوٹن نے اپنے خلاف عوامی رد عمل کو بزورے طاقت روک دیا یہ عوامی رد عمل عوام کی غربت اور حالت زار کی وجہ سے ہو رہا تھا پیوٹن نے اپنے خلاف عوامی رد عمل کو روکنے کے لیے بہت اخراجات کیے اور مغرب کی پولیسی کو بے اثر کر کے رکھ دیا اگر غلطی نہ کی جائے تو روس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس طرح مغرب کی پولیسی بنانے والوں کو جھانسہ دے رہے ہیں جیسے کہ ان کی پولیسی ناکام ہو گئی ہے اور یوں وہ مغرب کو مجبور کر کے اپنی پولیسی تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں روس کی جی ڈی پی گری ہے اور بیروزگاری میں نومائیہ اضافہ ہوا ہے روس میں بیروزگاری کی شرح 7.3 ہے جبکہ سرکاری طور پر 7.2 دکھائی گئی 2022 کے تیسرے دورانیے میں پچاس لاکھ افراد بیروزگار ہو گئے روبل کی طاقت ضرور بڑی ہے مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ روبل کی بجائے غیر ملکی کرنسی استعمال کی جا رہی ہے تاہم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی تصدیق بھی ہو جائے تب بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روس نے اپنے ملک میں مظاہروں یا بچینی کو بڑھنے سے روکا ہے یا اس پر قابو پھا لیا ہے اس کا اظہار روس کے شہروں میں نظر نہیں آتا اس کے برعکس امریکی یوکرین کی فوجی اور مالی مدد تو کر رہے ہیں مگر خود لڑنے کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے صدر جو بائیڈن فیصلہ سازی میں ایک کمزور شخص ثابت ہوئے ہیں اور ان کی نائب صدر بھی کوئی بہت متحرک خاتون نہیں ہے اس کے علاوہ خود امریکہ میں سفید فارم اور کالو اور دوسری نسل کے لوگوں کے درمیان جو کش مکش ہے وہ کھل کر سامنے آگئی ہے اس کی اقتصادی حالت بہت کمزور ہے امریکہ جیسے ملک میں اور دہشتگردی کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں امریکہ خود ادم استحقام کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے اگرچہ وہ دنیا پر اپنی بالا دستی کی جنگ آج بھی لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ تو آئندہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا